ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو ہے بس اللہ کو یہ پتا ہے میں ظلم اللہ کو یہ پتا ہے مجھے کہاں کہاں تکلیف ہوئی ہے اللہ کو پتا ہے میرے دل کے کون سے کون سے سیکٹر کے اندر جا کے آپ کہہ رہے ہیں مراقبہ اللہ تعالیٰ رقیب نہیں ہے اللہ طرح جانتا ہے کہ آپ کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ زندگی میں پریشانی اور مشکلات کے اندر ہیں اللہ کو پتا ہے کون سا کنسٹرینٹ ہے اللہ کو پتا ہے فینانسی کتنی ٹینشن ہے میرے بندے کو اللہ کو پتا ہے میرے بندے کو کس معاملے کے اندر ابھی ٹینشن ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتا نہیں اللہ کو سب پتا ہے اللہ سے جس کو یہ دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی اس کو عبادات میں مزا بھی آئے گا کہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ میری نماز سن رہا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ سن لی اس نے ہم جس کی میں نے تعریف کی اللہ اکبر آپ رکو سے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رکو سے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے سن لی میری عمد واقعی سنی ہے نہیں سنی کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے عمال کو گھرے میں لیا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی بڑی اللہ تعالی وہ غور کرنی کی ضرورت نہیں اللہ ویسی بصیر ہے ویسی سمیح ہے اللہ ویسی علیم امیداتِ صدور ہے آپ بول رہے ہیں میں اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری تعریف کیا بیان کروں تو ویسا یہ جیسی تعریف تُو نے خود بیان کی ہے آپ گرگر آ کر سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کے اندر خالی سجدے میں ایسی گرجہ اللہ کے آگے گرگر آ کے کوئی بات کہیں پر اللہ نہیں سن رہا کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو اور اللہ کو نہیں بتا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو پتا ہے تمہیں ضرورت کس چیز کی ہے تمہیں تکلیفیں کہاں پر ہیں تم پر کس طرح عزمائشیں ٹوٹ رہی ہیں تم پر کیا تکلیفات ہیں کہ ان چیلنجز کے اندر تم پھنس چکے ہو اللہ سب جانتا ہے تم یہ سوچنا شروع کرو کہ میں جو کچھ آت سے سوچ رہا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس پتا ہے اللہ کے علم کے اندر ہے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں